مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لئے اس قوم کے لئے جو سب سے بڑی قربانی کی تھی وہ پیجے پی کے ساتھ ہاتھ ملا کے اپنا موجود ختم کر کے جمہو کشری کے مسئلے کو حق کرنے کے لئے کیا تھا کیونکہ جب تک جمہو کشری کا مسئلہ حق نہیں ہوتا تب تک یہاں امن نہیں ہوگا جب تک امن نہیں ہوگا تب تک دارکھنے نہیں لگیں گے تب تک نوکریاں نہیں ملیں گی تب تک نوکریاں ہمارا بے روزہ رہے گا آپ کو یاد ہے جب مفتی صاحب پہلی بار وزیرالہ بنے تو ہم نے آپ کے گاؤں میں آپ کو نوکری دے گی ریبر تعلیم ریبر شہاد ریبر جنگلات ریبر یہ جو زلات کیونکہ اس وقت نوکریوں پہ پہن تھی آپ نوکری نہیں لگا سکتے مگر ہم نے گاؤں گاؤں میں آپ کو ریبر تعلیم کی چل دیا کہ وہ مفتی صاحب نے جنہوں نے جو چاہتے تھے کہ میں مسئلے کشنی حل کروں میں یہ خون خرابہ پھن کروں اس کے لئے انہوں نے آپ نے آپ کو آپ نے جون دیا مجھے نے جون دیا کیا ہمیں معلوم نہیں تھا کیا ہمیں بی جے پی کے ساتھ جائیں گے لوگوں کو ہمارے خلاف ہوں گے یہ تو ہمیں بھی معلوم تھا اتنے تو ہم بے وکوف نہیں ہیں مگر مفتی صاحب بی جے پی کے ساتھ کیوں گئے کیونکہ وائٹ پائی نے مسئلے کشنی حل کرنے کے لئے کچھ قطع دفائے تھے اور مفتی صاحب نے سوچا کہ موٹی جی روز کہتے ہیں میں وائٹ پائی کے نقشی قدم پہ جلوں گا نقشی قدم پہ جلوں گا تو یہ مسئلے کشنی حل کرنے میں میری مدد کریں گے یہ جمعوں کشنی میں پھون خرابہ بند کرنے میں مدد کریں گے یہ جمعوں کشنی میں یتیموں کی فراج روز روز بندے میں بند کریں گے مگر برقسمتی مفتی صاحب نہیں رہے اور ہمارے سال دو ہزار امیز کا سانیہ ہوا بہت مسئلت ہوگی اور آدمی حمد نہیں آپ نے دیکھا کسان گئے سارے سار سو شہدتیں دی انہوں نے اور انہوں نے اپنے مقصد حاصل کیا ہم جمعوں کشنی کے لوگوں نے تو ہزاروں شہدتیں دیئے پچھلے تیس سال میں کیا یہ ممکن ہے اللہ تعالی ہماری ہزاروں شہدتیں قبول نہیں کرے گا کیا یہ یمکن ہے ایسا کیا زمین وہاں چھلے چھلے درجوان جب انہوں نے بندو اٹھائی انہوں نے ان کو مار دیا اس کے بعد ڈرگز وہاں شروع ہو گئے یہ چاہتے ہیں ہمارے جبان بھی یا ڈرگز کے شکار ہو جائے یا بندو کا شکار ہو جائے جب بندو اٹھاتے ہیں تو گولی مار دے گے اور اس کے بعد کسی کو اوجی جفریو کسی کو militant کسی کو white colored militant کسی کو کوئی اور نام دیتے ہیں میرا آپ سے آج یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہاں میں election کیلئے نہیں کلی ہوں آج election مجھے نہیں معلوم ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں کیونکہ یہ election تک کریں گے جب یہ آپ کون سو پیسے دی بانٹ دیں گے جب ان کو پتا ہے جو آپ کا vote ہے نیزارٹی کمیٹی کا vote ہے جو مسلمانوں کا vote ہے ہندو کو تو علاق کر دیا ہے انہوں نے دلتوں کو مار رہے ہیں ان کو پیٹ رہے ہیں ہندو کو علاق کر دیا آپ جو مسلمان ہیں ان کی حصے کرنا چاہتے ہیں یہ شیعہ یہ سنی یہ بھوڑا یہ کشمیری یہ گجر یہ بکروہ یہ پہاڑی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس اسمیلی میں آپ جانتے ہیں وہ بہت ساری پارٹیز کھڑی کیے نہیں کیے معلوم ہے نا آپ کو وہ پارٹیز اے بی سی ڈی جو بن رہی ہیں یہ چاہتے ہیں ان کی میجورٹی کو اسمیلی میں کیوں اس لیے نہیں کہ آپ کو سارا بجلی پانی دینا چاہتے ہیں نہیں یہ جماعتیں جو گیر آئیلی گیر کانونی فیصلہ پانچ اگس کو انہوں نے پارلی میک میں کیا کس کے برمو دیکھ پہ کیا ان کے پاس تین سو پارلی میک میں میک میں تھے انہوں نے آئیلی کی دنیاں اُڈاتے ہوئے ایک نازہ اس طریقے سے ہم سے تین سو تکتر چھینہ آپ بھیجے کی کوشش کرنی ہے جب وہ کشمیر کے اندر کچھ پارٹیاں بنا بنا کے کچھ انڈیپیڈنٹ کھڑا کر کے کچھ گزر پہاڑی کو لڑا کے اسمیلی میں ان کے پاس اتنے ایمیلے ہو تاکہ جو انہوں نے غلط پیسکا کیا اس کو اسمیلی کے ذریعے جو سکرار دے سمجھانے کا فمیلوہ تاکہ جو ہمارا کیس سپریم کورٹ میں ہے وہ کمزور ہو جائے اس لئے میرے بچوں میرے بائیوں میرے نوجوانوں میرے بزرگوں آپ کو میں سلام کر دیوں آپ بھی جلسے میں آگئے ہمیں ہوشیار رہنا ہے ہمیں اپنے جمعو کشمیر کے وجود کے لئے لڑنا ہے میرے والد محمد صحیح صاحب جن کو آپ جانتے ہیں جن کی آپ تاریخیں کرتے ہیں اور جیسے میں نے کہا جیسے بیک ساعتمی کار موسیقی 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 موسیقی